دوستو کیسے آپ امید ہے آپ سب کے سب خیریت سے ہوں گے اور دوستو اگر میں حاضر ہوں بہترین بزنس آئیڈیاز کے ساتھ کہ کس طریقے سے آپ اپنے بزنس کو گروہ کر سکتے ہیں اپنے بزنس کو برینڈ بنا سکتے ہیں اور ایک بقاعدہ ایک برینڈنگ کی طرح جیسے لوگ اپنے بڑے برینڈ کو لے کر چلتے ہیں اور اسے ایک کامیاب اور سکسیسفل بزنس بناتے ہیں وہ تمام کی تمام میں آپ کے ساتھ ہیڈن سیکرٹس جو ہے آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کس طریقے سے آپ اپنے بزنس کی برینڈنگ کر سکتے ہیں اور اس کو کامیاب کاروبار بنا سکتے ہیں دوستو اگر آپ آلیڈی بزنس میں ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور اگر آپ نیا کاروبار شروع کرنے چاہتے ہیں تو بھی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت 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 فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے وہ اس طرح کہ اگر آپ اس ویڈیو کے اندر تک دیکھیں کیونکہ میں اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ ایسے پوائنٹس اور ایسی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ کے بزنس کو ایک بوم ملے گا تو دوستو کوشش میری ہے کہ آپ کو ایک اچھے سے اچھے اور بہترین بزنس آئیڈیاز آپ کے لیے لے کر رہا رہا ہوں اور اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں آپ دوستو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکون کے بٹن کو ہٹ کر دیں تو دیٹ ہمارے آنے والی ویڈیو کی انفرمیشن آپ دوستو تک پہنچی رہے تو دوستو میں بات کر رہا تھا برینڈ کے بارے میں کہ جب بھی کوئی آپ کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کو برینڈ کیسے بنایا جاتا ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایپل جو کمپنی تھی وہ پہلے دن سے اتنا بڑا برینڈ تھی نہیں وہ برینڈ نہیں تھی اس کو برینڈ بنایا گیا اسی طرح جو مایکروسوفٹ ہے وہ پہلے دن سے اتنی بڑی کمپنی تھی نہیں اس کو مایکروسوفٹ بنایا گیا دوستو ہر چیز کے اوپر کوشش کی جاتی ہے مہرت کی جاتی ہے اس کے اوپر ٹیکنیکس استعمال ہوتی ہیں جب آپ پروپر ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں تو آپ کا بزنس برینڈ بنتا ہے تو برینڈ بنانے کے لیے وہ کون کون سے ضروری ایلیمنٹس ہیں جس سے برینڈ کی ریسپی جو ہے وہ ریڈی ہوتی ہے آپ کا بزنس جو ہے ایک لیول تک جاتا ہے تو وہ تمام کی تمام سیکرٹس ہیڈن سیکرٹس آج آپ کے ساتھ میں سٹیپ بے سٹیپ شیئر کروں گا تو دوستو کوپی پینسل لے کر بیٹھئے گا اگر آپ کے پاس کوپی پینسل ایلیمنٹ نہیں ہے تو کوشش کیجئے گا کہ اس ویڈیو کو دھیان سے اینڈ تک دیکھیں ایک دفعہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ بات کلیر ہو جائے گی کہ کس طریقے سے اپنے بزنس کو برینڈ بنایا جاتا ہے تو دوستو سب سے پہلی بات جو میں آپ کے ساتھ کہوں گا کہ اگر آپ اپنا کروار سٹارٹ کنا چاہتے ہیں اور اس کو ایک برینڈ کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ جو برطن ہے اس سے سب سے پہلے اندر سے دھویا جاتا ہے آپ نے اپنا مشن سوچنا ہے کہ آپ کا کیا مشن ہے آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ کی core values کیا ہونی چاہیے جو برینڈ آپ نے سوچا ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے اس کے بعد دوستو second step آتا ہے کہ find the key qualities آپ کے بزنس کی کیا basic qualities ہیں آپ کے برینڈ کے اندر کیا خوبی ہونی چاہیے دوستو point number 3 جو ہے وہ آتا ہے کہ آپ کے برینڈ کا logo کیسا ہونا چاہیے اس کی tag line کیسے ہونی چاہیے آپ کا logo کے اندر آپ کا logo کے اندر آپ کونسے colors use کریں گے اس کے اندر کونسا font use کریں گے جو آپ کی tag line ہوگی اس کے اندر کونسا آپ font use کریں گے اس کی packaging آپ اپنے برینڈ کی کیسے کریں گے اس کا slogan کیا دیں گے دوستو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے customer کو attract کرتی ہیں جو آپ کے customer کے اوپر بڑا impact ڈالتی ہیں لیکن آپ ان چیزوں کے اوپر focus کریں گے ایک اچھا brand کا بردہ بردہ سلوگو design کر لیں گے اس کا tag line ایک بڑی خوبصورت سے design کریں گے اس کے اوپر جو color scheme ہے جو font ہے جو اس کی packaging ہے جو اس کا slogan ہے دوستو packaging slogan font color scheme یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی brand کی value 50% تک بڑھا دیتے ہیں عام طور پر ایک brand کی ایک product کی value اگر 30 یا 40 روپے ہے یا 50 روپے ہے لیکن اگر آپ نے یہ color font packaging slogan اور tag line اگر آپ نے اچھی لگا دی تو آپ وہ product 100 rupees 150 rupees بہت آسانی سے بھی سکتے ہیں کیونکہ وہ اب ایک brand بن چکی ہے چیزیں میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ product شروع میں جب وہ بنائی جاتی ہے manufacture کی جاتی ہے تو وہ brand ہوتی نہیں اس کو brand بنایا جاتا ہے اب یہ آپ کے اوپر repent کرتا ہے کہ آپ اس کے اوپر کتنی نیرد کرتے ہیں کیسے اس کو brand بناتے ہیں یہاں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ ایسے tips share کروں گا ایسی چیزیں share کروں گا کہ آپ اس کو brand بنانے میں آسانی سے brand بنانے کی طرف لے کر جا سکتے ہیں دوستو دوسرا point یہ ہے میرا آپ کے ساتھ کہ آپ اپنے brand کی social آپ کے customers کون سے لوگ ہوں گے آپ نے find out کرنا ہے کہ آپ نے جن لوگوں کو بیچنا ہے وہ product آپ جن کو دینا چاہتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں ان کی age کیا ہے ان کا gender کیا ہے آپ نے ان کی age دیکھ لینی ہے ان کی gender دیکھنی ہے آپ نے ان کا دیکھنے کے عمر کے کس حصے کے لوگوں کو آپ target کر رہے ہیں اور اپنا وہ product آپ ان کو sale کرنا چاہ رہے ہیں دوستو نیکس چیز میں آپ سے کہوں گا کہ اپنے brand کی website بنوائیں website بنانے کے ساتھ آپ اس کی social media presence بنائیں آج کل جتنا زیادہ لوگوں کو آپ نظر آئیں گے لوگ آپ اتنا زیادہ بڑا brand آپ کو جانیں گے مانیں گے کیونکہ آپ لوگوں کو بار بار نظر آ رہے ہیں تو اس میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی social media presence بنائیں آپ اپنی website بنائیں آپ اس کی آپ اس کی press release کریں جب آپ اپنے brand کو launch کرنے کے لیے جارہے ہیں اپنے product کو اپنے کاربار کو launch کرنے کے لیے جارہے ہیں اس کی ایک press release بنا کے اس کو social media کو اوپر ڈال دیں بہت آسان اور سستا طریقہ ہے لیکن اس سے جو audience آپ کی طرف attract ہوگی وہ اس کی results جو ہیں برزا بدست ہیں گے آپ اپنی app بنا سکتے ہیں آپ لوگوں کو اس کی app کے اوپر لگا سکتے ہیں لوگ بہت سارے لوگ app کے تھوہ آکے آپ کی product purchase کریں گے دوستو جو اپنے website بنانی ہے اس کی visibility کو improve کرنے ہیں پتہ کیا visibility کو improve کرنے سے مراد یہ ہے میری کہ آپ نے اس کو google کے پہلے page کے اوپر کی آنا ہے اگر آپ اس کو google کے پہلے ہوتا یہ ہے کہ 75% تک لوگ یہ ایک research ہے یہ ایک survey ہے کہ 75% تک لوگ جب google کے اوپر کوئی چیز سرچ کرتے ہیں تو وہ 75% تک لوگ جو ہیں وہ پہلے page کو ہی سرچ کرتے ہیں دوسرے تیسرے چوتھے پانچ پیج کے اوپر لوگ نہیں جاتے ہیں تو اپنے اپنی ویب سائٹ کی اگر آپ کو ایک اچھا برینڈ بننا ہے ایک بڑا برینڈ بننا ہے تو آپ نے اپنے ویب سائٹ کی visibility کو improve کرنے کے لیے پہلے page کے اوپر آنا ہے تاکہ لوگ جب آپ کو online search کریں تو آپ google کے پہلے page کے اوپر آپ available ہوں دوستو brand start کرتے وقت ایک اور بات جس کا بہت خاص طور پر خیال رکھا جائے یہ وہ ہے آپ کے competitors آپ کو اپنے competitor کی ایک ایک حرکت کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس کس طریقے سے product بناتا ہے کس طریقے سے مال بیچتا ہے کہاں کہاں پہ مال بیچتا ہے اگر اپنے customers کو جو بڑے بڑے main chart match competitors ہیں جو آپ کے بڑے بڑے competitors ہیں ان competitors کا تمام کچھا چھٹا آپ نے کھولنا ہے کہ ان کا یہ product بناتے ہیں اتنے میں product بنتا ہے اتنے میں market کے اندر آتا ہے اتنے میں customer کو ملتا ہے یہ ان کی marketing strategy ہے یہ ان کا business plan ہے دوستو ان چیزوں کے اوپر پیسہ نہیں لگتا ان چیزوں کے اوپر دماغ لگتا ہے اگر آپ اس کو پر محنت کریں گے اپنے customer اپنے competitor کے بارے میں جانیں گے کہ آپ کا competitor product کیسے بناتا ہے کیسے manufacture کرتا ہے کیسے اس کی packaging کرتا ہے کیسے اس کی marketing کرتا ہے اس کے راز اگر آپ کو پتہ چل گئے تو آپ اپنے business کے اندر بہت آسانی سے کامیاب ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ اس سے بہتر اور ایک اچھا brand لاکر market کے اندر launch کر دیں گے تو آپ profit اٹھیں گے دوستو تو اپنے competitor کو search کرنا بہت ضروری ہے اپنے competitor کو اچھی طرح search کریں تاکہ آپ اس business کے اندر جو آپ start کرنے کے لی جارے ہیں اس کو واقعی میں ایک brand بنا سکیں اس کو logo بنا سکیں اس کا ایک level بنا سکیں تو دوستو یہ ایک بڑا important اور اہم حصہ ہے کہ آپ اپنے competitor کو search کی بغیر کاروبار کا آغاز نہیں کریں گے اپنی product manufacture نہیں کریں گے آپ سب سے پہلے دماغ لگائیں گے سب سے پہلے اپنے competitor کو search کریں گے اس کی اوپر تحقیق کریں گے market کا server کریں گے اپنے customers کے اوپر تحقیق کریں گے اپنے بارے میں جانیں گے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں ان تین چار چیزوں کے اوپر focus کرنے کے بعد پھر آپ اس کا brand name سوچیں گے اس کا logo design کریں گے اس کا color scheme font اس کا design کریں گے اس کی packaging اس کا slogan بنائیں گے تو دوستو پھر اور اپنی website جو آپ نے launch کی ہے جو product آپ نے جس جگہ پر آپ نے اپنی shop بنائی ہے یا جس جگہ پر آپ نے جو اپنی website بنائی ہے اس کی اپنی visibility جو ہے وہ بڑھانی ہے تو وہاں پر بھلے ہی آپ کو کرایا زیادہ دینا پڑے گا لیکن وہاں پر customer کو footfall زیادہ ہوگا وہ زیادہ کرایا دینے والی جگہ وہ آپ کو سستی پڑے گی تو دوستو آپ نے ایسی جگہ آنا ہے جہاں پر footfall زیادہ ہو secondly آپ نے ایسی جگہ پر اپنی website جو ہے google کے پہلے page کے اوپر لے کیا آنا ہے اس طرح آپ کے آپ کا جو product ہے واقعی میں آپ کا جو کاروبار وہ ایک brand بنے گا دوستو اگلا point میرا یہ ہے کہ اپنے customers کو یاد دلاتے رہے ہیں آپ نے brand launch کر دیا آپ نے press release کی آپ نے لوگوں کو بلایا آپ نے social media کے اوپر presence دے دی آپ نے app بنالی لوگ آپ کے app download کر رہے ہیں آپ کے past customers آگئے ہیں ان کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا آپ نے phone number جب software purchase کر لیں آپ ہم سے بھی software purchase کر سکتے ہیں تو software ہوتا ہے جب آپ computer کے اندر یا laptop کے data feed کر رہی ہوتے ہیں آپ name number پاس رکھ لیں اور جلسے آپ اس کو enter کریں تو آپ customer کو message چلا جائے کہ آپ نے ان سے product خریدا ہے اس کے اوپر ایک اپنے brand کی تعریف کے لیے کوئی ambassador ڈھونڈ لیجئے اپنے شہر کے کوئی دیکھیں کہ آپ کوئی actor کوئی سستہ میں پڑ جاتا ہے کوئی چاس ہزار ایک لاکھ میں اگر کوئی آپ کا کام کر دیتے تو آپ ڈھونڈیں اور ایک well known شخصی سے اپنے brand کی تعریف کروائیں جب آپ کے brand کی تعریف ہوگی تو دوستو audience آپ کی طرف آئے گی آپ product جو ہے آپ بزنس جو ہے ایک brand میں convert ہوگا دوستو تو آپ چینل کو subscribe کریں تاکہ آپ مزید ویڈیو بھی آپ کو ملتی رہے آج کی اس ویڈیو میں بھی طرف سے بس اتنا ہی thank you very much